اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یوٹیوب ایس ای او کے حوالے سے سرچ انجن اپٹمائزیشن کے حوالے سے ہم آج اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ دیکھیں یوٹیوب کی ویڈیوز کو رینک پر لانا ٹھیک ہے آپ کو کن میپ سائٹس کی ہیلپ لینی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اور یوٹیوب کا جو بیس ہے اگر جو اس کے الگوریثم ہے وہ دیکھیں کس طرح ورک کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے الگوریثم کو اگر مقصد ڈاؤن کرتے ہو جا کر مثال ایک قسم میں اگر اس کو ہیک بولیں اس کو اگر ہیک کر سکتے ہو تو آپ اپنی ویڈیوز کو وائرل بھی کر سکتے ہو مقصد اپنی ویڈیو کو ایک بہترین طریقے سے ایک سرچ بار میں اور لا سکتے ہو آپ اس پہ ویوز ڈیلی لا سکتے ہو ایسا نہیں ہے اب آپ نے دکھاؤ گا میں نے میرے ایسے ایسے اکاؤنٹ ہیں جو ارل اکاؤنٹ ہے اگر آپ کو دیکھو تو دو سال تین سال ان کو گزر چکے ہیں تو آج بھی دو سے تین سالوں میں ان میں ویوز ہوئی دو سے تین چار ویوز ہیں آج سے دو تین سال پہلے کے اکاؤنٹ ہیں اور ان میں ویڈیوز بھی کوئی حال ہزار سے اوپر ہیں پھر بھی دیس پندرہ بیس سے اوپر ویوز نہیں گئے تو اب اس اگر اس سے پہلا جو یہ میرا والا اکاؤنٹ ہے اس کی آپ ویڈیوز دیکھو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس چینل کی جو گروت ہے اور اس چینل کی جو ایک ایس ای او میں اپنی ویڈیوز کی جو کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک بہترین طریقے سے میں نے اپنے اس چینل پہ جو اپنی سٹرگل کی ہے ایکسٹر ایفرٹس اس میں میں نے کی ہیں تو الحمدللہ یہ چینل میرا ماشاءاللہ پچھلے پانچ سے چینل سے اچھا جو ہے ورک کر رہا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی میرے پاس بہت اچھا آ رہا ہے مقصد اگر ریگلرلی میں دیکھوں تو اچھا ریزلٹس مجھے اس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ نے اگر ایک مثال اپنا اکاؤنٹ گروت کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ کا ایک اکاؤنٹ آلریڈی کریئٹ ہے یوٹیوب پہ ٹھیک ہے اب اس اکاؤنٹ کو گروت کرنا چاہتے ہو سپوز ٹھیک ہے اگر آپ کا ایک اکاؤنٹ بہت کافی ٹائم سے بنا ہوا ٹھیک ہے اگر آپ کا ایک سال سے اکاؤنٹ بنا ہوئے آپ اس پہ ویڈیوز دے رہے ہو لیکن آپ ایک مہینہ دیتے ہو دو مہینے دیتے ہو اس کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ ایک دو مہینے ریسٹ کرتے ہو پھر اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو پھر آپ ریسٹ کرتے ہو پھر ویڈیوز تو ایسے اکاؤنٹ کو سمجھیں اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی جس اکاؤنٹ میں آپ وقفے وفقے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو سپوز ایک مہینہ آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی دو مہینے نہیں کی پھر ایک دن کی پھر چار دن نہیں کی اس اکاؤنٹ کی گروتھ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے یہ چاہے وہ کسی بھی شوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو چاہے ٹک ٹوک ہوتا ہے انسٹرگرام ٹوٹر فیس بک کئی بھی ہو تو اس سے اکاؤنٹ کی گروتھ کرنا بہت مشکل بن جاتا ہے پھر اس کے لیے آپ کو ریگولرلی ایک مہینہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں اکاؤنٹ اپنی جگہ پر آتا ہے اس کا ایک حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ریگولرلی ایک مہینہ دو مہینہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہو اپنے بیچ میں ایک دن کا بھی گیپ نہیں دینا جب تک آپ اس کو صحیح سے گروتھ نہیں کر لیتے مقصد گیپ آپ نے ایک دن کا بھی دے دیا پھر آپ کا اکاؤنٹ بڑھ لیا تو آپ کے کی اکاؤنٹ کی جو گروتھ ہوگی کیونکھ گریتھم یوٹیوب کا جو années انہ جب تک آپ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے جب تک آپ اس پر زور نہیں ڈالو گے تب تک آپ کا اکاؤنٹ انفیز نہیں ہوگا تو الگوریثم پہ آپ نے زور ڈالنا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ اس پہ زور دو گے وہ ورک اپنا پروپل لی کرے گا مقصد آپ کی ویڈیوز آئیں گی لوگوں تک پہنچیں گی جس کو دیکھنی ہوگی وہ دیکھے گا جس کو نہیں دیکھنی ہوگی وہ امپریشن آپ کو ملے گا لیکن ویوز نہیں اپ سپوز ایک امپریشن ہوتا ہے میرے سامنے سے ایک تصویر جو ہے ویڈیو گزری ہے ٹھیک ہے اگر میں نے جو گزری ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھی نہیں میں نے اوپن نہیں کی اوپر چلی کی امپریشن ہوگیا اب میں سپوز اس کو اوپن ٹیپ کرتا ہوں پھر میں اس کو دیکھتا ہوں پھر دیکھ کے پھر اٹاتا ہوں تو ویوز ہوگیا چلیں اگر میں اس کو فل دیکھتا ہوں مجھے پسند آگئی تو میرا واشاہ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے مقصد واشاہ ٹائم اس میں ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایسی وہ جو ہماری ہوتی ہے جس میں اگر میں ریپٹس ٹیگز ہو گئے ٹھیک ہے ٹائٹل ڈسکرپشن ٹیگز ٹھیک ہے اچھا کیٹیگری ان سب چیزوں کا ہونا یہی آپ کی بہترین ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ ٹائٹل اچھا ڈالتے ہو ٹھیک ہے ٹائٹل آپ ایک ایسا ٹائٹل ڈالتے ہو کہ جس کی مثال اگر دیکھا جائے آپ ایسی لی جس کے کی ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں اگر ٹائٹل میں آپ کی ورڈ کو منشن کرتے ہو ٹھیک ہے پھر اس ٹائٹل کو آپ ڈسکرپشن پہ منشن کرتے ہو پھر اس ٹائٹل کے آپ ٹیکز کو ڈسکرپشن پہ منشن کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسی ٹیکز کو منشن کرتے ہو اپنے ٹیکز میں ٹھیک ہے پھر کیٹیگری ڈالتے ہو وہ ہاؤ ٹو کی کیٹیگری ہے یا ایک ایڈوکیشن کی کیٹیگری ہے جس کی بھی کیٹیگری ہیں وہ آپ کرتے ہو ٹھیک ہے تو ایک تو ویڈیو کی سی ہوتی ہے اسی طرح ایک سی ہوتی ہے آپ کے اکاؤنٹ کی اب اکاؤنٹ میں سپوز ہماری کیا سیٹنگز ہوتی ہے اگر سمپلی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم سیٹنگز پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں سیٹنگز چینل کی اپلوڈ ڈیفولٹ اب یہ ہمارے چینل کی سیٹنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کنٹری ہوتا ہے نیچے ہم کیورز دیتے ہیں جو کیورز کا مطلب یہ ہوتا ہے سمپلی اس نام سے اگر کوئی یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے تو ہمارے چینل جو ہیں وہ شو کریں گے لیکن بہت یہ جب ایک آپ کا چینل اچھا ہو جائے تب آپ کا جو چینل پھر کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں پھر کسی بھی نام سے آپ کے چینل کو سرچ کر سکتے ہیں تو جس نام سے آپ کا چینل ہوگا ٹھیک ہے تو کیورز کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر ان کیورز کو آپ اپنی ہر ویڈیو میں یوز بھی کرتے ہو ڈسکرپشن پہ یوز کرتے ہو ٹیکس پہ یوز کرتے ہو کیوں یہی ایسی ایو ایسی ایو کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسی ایو جس دن آپ ایسی ایو سمجھ گئے نا تو آپ ایزی لی آپ کے لیے کچھ کام کوئی کام مشکل نہیں ہوگا آپ الگوریتھم پہ یوٹیوب کا جو الگوریتھم ہوگا اس پہ آپ زور دے سکو گے تو آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ایک اچھے رینک پہ آنے لگ جائیں گی یہ مقصد آپ کا ڈیلی بیسس پہ آپ کی ویڈیوز پہ ویوز آنا ووچ آر ٹائم آنا آپ کو ڈیلی بیسس میں ایک سبسکرائبر بھی آپ کو اگر ایکٹیو ملتا ہے نا تو وہ سو فیک سبسکرائبر سے بہتر ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا ایک سبسکرائبر اگر آپ کو یوٹیوب پہ ایکٹیو ملتا ہے تو وہ ایک سبسکرائبر سو فیک سبسکرائبروں کے برابر رہے تو یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے گا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب اکاؤنٹ آپ دیکھیں بہت سے ٹک ٹوک پہ بھی کسی کے اکاؤنٹ ہے کسی کے فیس بک پہ ہیں کسی کے اسٹاگرام پہ ہیں ٹویٹر پہ ہیں تو ہر جگہ آپ نے اگر اپنے اکاؤنٹ کیریٹ کیے ہیں تو آپ سارے اکاؤنٹس کو ایک ساتھ تو نہیں گروت کر سکتے یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں اگر آپ کو ورک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک اکاؤنٹ گروت کرنا پڑے گا آپ اگر فیس بک پہ ہو آپ اگر ٹک ٹوک پہ ہو تو آپ اپنا ایک اکاؤنٹ گروت کرو اس پہ محنت کریں آپ اس پہ اپنی ایکسٹر ایفٹ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوسرے چینلز پر آئیں جب تک آپ کا ایک چینل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ اپنے کام کو چھوڑے نہیں اسی کام کو لے کے چلتے رہیں کامیاب ہوں گے ایک چیز پہ اگر آپ ایک چیز پہ ورک کر رہے ہو ٹھیک ہے ساتھ آپ وہی سٹرگل دوسری پہ بھی کر رہے ہو وہی سٹرگل تیسرے پہ کر رہے ہو تو آپ نہ آگے گروت کسی اس چینل کی گروت پر کر پاؤ گے نہ کسی اور چینل کی گروت کر پاؤ گے ٹھیک ہے جتنے بھی اکاؤنٹ پہ آپ محنت کر رہے ہو اس سارے اکاؤنٹ آپ کے کسی کام کے نہیں ہوں گے نہیں کر پاؤ گے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک اکاؤنٹ پہ محنت کرتے ہو دوسری اکاؤنٹ پہ کرنا یا تو اپنے آپ کو پاغل کر دو گے یا پھر آپ کا کام وہ نہیں ہوگا تو پہلی چیز یہی ہے کہ آپ نے اپنا ایک جس اکاؤنٹ پہ کام کرنا ہے پہلے آپ نے اس پہ کمپلیٹ کرنا ہے اس کی گروت کرنی ہے اس کو لے جانے کے بعد جب آپ اس کی گروت کر لیتے ہو اس کے بعد ایٹومیٹک آپ کے وہ دوسری اکاؤنٹ پہ گروت ہو جائیں گے تو یہ چیز ہوتی ہے پہلے آپ نے نہیں ہے وہ ایک اکاؤنٹ کو لے کے چلنا ہے اس کے بعد یوٹیوب کے الگوریتم پہ زور دینا ہے اپنی ویڈیوز کو ریگولرلی آپ اپلوڈ کرتے ہو ٹھیک ہے ٹیگز ڈسکرپشن اور ٹائٹل پہ میں نے الگ الگ سے ایک ایک ویڈیوز بھی یوٹیوب کورس میں بنای ہوئی ہیں ٹھیک ہے جس کو اگر نہیں سمجھ آ رہی ہیں تو وہ یوٹیوب کورس میں جا کے بھی لنک میں ڈسکرپشن پہ بھی دے دوں گا آپ یوٹیوب کورس میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہو وہاں ساری جو میں نے مینمن چیزیں یوٹیوب کورس کے حوالے سے بتائیم یہ جس کو آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے وقت یا اکاؤنٹ آپ کو جو بنانا ہوتا ہے نہیں ہو تو اس وقت آپ کو وہ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو آپ کی محنت ہوتی وہ ساری میں اس میں بتا چکا ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ